بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن وائٹ کڑائی دو کپ میں لے رہی ہوں آئل اس میں میں شامل کروں گی ڈیڑھ کلو چکن اور چکن کو میں پرائی کر لوں گی تب تک جب تک اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا چکن فرائی ہو گیا ہے اب اس میں جو ایکسٹرا آئل ہے وہ میں نکال لوں گی دو کپ آئل میں نے اس میں شامل کیا تھا اور آدھا کپ آئل میں اس میں رہنے دوں گی اور باقی سارا آئل میں نکال لوں گی اب اس میں میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ لسنر درک کا پیس اور ایک کھانے کا چمچ ہری مرچوں کا پیس تین چار مرچ میں اس کو بھونوں گی لسنر درک کو ہری مرچوں کا پیس ڈال کے میں نے چکن بھون لیا ہے آدھا کپ میں نے لیا ہے دہی اس میں میں شامل کروں گی ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چاہ کا چمچ انین پاوڈر ایک چاہ کا چمچ سکھا دھنیا پاوڈر اور ایک چاہ کا چمچ سفید مرچ ان کو میں میکس کر دوں گے اچھے طرح اور چکن میں شامل کر دوں گی کالے مرچ بھی اس میں ڈالتی ہے لیکن کالے مرچ میں ابھی اس میں شامل نہیں کر رہی وہ میں آخر میں ڈالوں گی تاکہ چکن کا کلر خراب نہ ہو دہی اور مصالے شامل کرنے کے بعد تیز آنچ پر میں چکن کو پانچ منٹ بھونوں گے تاکہ دہی کا پانی سارا خوشک ہو جائے اور اچھے طرح سے مصالے بھون جائے دہی اور مصالے ڈالنے کے بعد چکن کو میں نے بھولیا ہے تقریبا سات مٹ لگے ہیں بلکل پانی اب نظر نہیں آرہا اب اس میں میں شامل کروں گی تیٹرا پیک کی تین سو گرام کریم ایک چگہ چمچ کالی میٹ شامل کر رہی ہوں اب ایک دو منٹ میں اس کو بھون لوں گی کریم ڈالنے کے بعد زیادہ نہیں بھوننا اس کو ایک دو منٹ بھوننے کے بعد میں تقریبا پانچ منٹ ہلکی آنچ پر اس کو دم پر رکھوں گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو دم پر رکھے ہوئے اب اس کا بھکل میں ہٹا دوں گی اب آخر میں اس میں میں شامل کروں گی ہری مرچیں چھ سات ہری مرچیں میں لیا ان کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور ادرک ایک ادرک میں اس کو بھونوں گی ہری مرچیں اور ادرک ڈال کے چکن وائٹ کراہی تیار ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بکتے ہیں